السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار سی مٹکہ کلفی یہ ہم بنائیں گے بغیر کھویا کے اور بغیر کنڈنسٹ ملک کے جو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے بریڈ کے دو سلائس اور انہیں ہم پلینڈر جار میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اسے اچھا سا گرائنڈ کر لینا ہے اور گرائنڈ کر کے ہم اسے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور یہاں پر ہمیں دودھ چاہیے ایک لیٹر میں فل فیٹ ملک یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ فریش ملک بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹیٹرا پیک کا بھی فل فیٹ ملک یوز کر سکتے ہیں اور دودھ میں ہم اچھا سا بوائل آنے دیں گے اور دودھ میں بوائل آ چکے دودھ جو اچھا سا بوائل ہو چکے اور یقین کریں گے کلفی بہت ہی مزے دار بنے گی اور یہ دیکھیں جو سائٹ پہ ہے ہم اسے بھی مکس کر کے دودھ میں ایٹ کرتے جائیں گے اس سے کیا ہوگا اس سے فلیور اور زیادہ مزے کا ہوگا اس لئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنے آپ نے سائٹ سے بھی صاف کر کے دودھ میں ایٹ کرتے رہنا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے الائچی پاودر ون ٹی سپون اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھا سا جو ہے مکس کریں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پہ ہم اسے کپ کریں گے اور یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے تھے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کرشٹ کی ہوئے تھری ٹی بل سپون بادام اور اس کے بعد کچھ پستے بھی ایٹ کر دیں گے یہ بھی تھری ٹی بل سپون لی ہے یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے کپ کریں گے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پہ کیونکہ جب ہم اسے لو فلیم پہ کک کرتے رہیں گے دودھ جو ہے وہ ٹھیک ہونا سرارٹ ہو جائے گا اور بہت ہی مزے کا جو ہے ٹیسٹ بننا شروع ہو جائے گا اور یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور میں اسے مکس کرتی جا رہی تھی اور اسے کک بھی کرتی جا رہی تھی آپ چاہیں تو آپ اسے کور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے یہ بالکل آپشنل ہے آپ چاہیں تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ملک پاودر ایٹ کریں گے یعنی کہ خوشک دودھ ایٹ کریں گے 4 ٹیبل سپون اور یہ ہم ایٹ کر دیں گے کیونکہ ہم اس میں کھوئے ایٹ نہیں کر رہے ہیں کریم ایٹ نہیں کر رہے ہیں اور کنڈنسٹ ملک ایٹ نہیں کر رہے ہیں اس سے جو ہے ٹیسٹ بہت مزے کا آئے گا آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ نے اس میں کھوئے ایٹ کیا ہے یہ نہیں کیا اور اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک کپ چینی یا آپ حسب زائیکہ لے سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنی آپ کو پسند ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھا سب مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کیوڑا ایسنس ہاف ٹی سپون جو ہے ہم اس میں کیوڑا ایسنس ایٹ کر دیں گے اور کیوڑا ایسنس سے جو ہے نا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا آئے گا ایسا لگے گا کہ آپ نے مارکٹ سے یہ کلفا یا کلفی خرید دی ہے اس کے بعد جو ہے سب سے مین اور سب سے خاص چیز جو ہے اس میں جو ہم نے بریڈ کو گرائنڈ کیا تھا وہ اب ہم اس میں اٹ کریں گے کیونکہ بریڈ جو ہے اسے تھک کرے گی اور اس کے فلیور کو بھی بہت مزددار سا کر دے گی اب ہم اسے کک کریں گے تب تک اور مکس بھی کرتے رہیں گے تب تک جب تک کہ یہ اچھا سا تھک نہ ہو جائے ہم نے اسے مکس کرتے جانا ہے اور سائٹ سے بھی اسے اچھا سا ساف کرتے رہنا ہے اور جب تک کہ اسے میں مکس کر رہی ہوں اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یہ دیکھیں یہ زبردہ سے تھک ہو چکی ہے فلیم کو آف کر دیں گے اور اب ہم اسے ایک مٹی کے بٹن میں نکال لیں گے اور یقین کریں اتنا مزے کا ٹیسٹ آئے گا اتنا زبردہ سا ٹیسٹ آئے گا اسے ہم تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور جو یہ مٹکیں ہیں اس کو میں نے پہلے پانی میں بھگو کر رکھا تھا یا پانی اس میں بھگو کر رکھتے یا اسے پانی میں بھگو کر رکھتے تقریبا ایک دن کے لئے آپ کو یہ رکھنا پڑے گا تاکہ یہ ٹوٹے نہیں نہیں تو یہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور کلفی کے مکسٹر کو میں نے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اسے میں نے مٹکوں میں ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر فوائل پیپر لیا ہے فوائل پیپر اوپر کروا کر اور ربر بینڈ سے اس کو میں نے کور کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اسے فریز ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہم بہت سبر کے ساتھ ویٹ کریں گے اوور نائٹ کے لئے میں اسے رکھوں گی تاکہ یہ زبردستی فریز ہو جائے اور یہ دیکھیں میں نے اسے اوور نائٹ کے لئے رکھا اور ماشاءاللہ الحمدللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی زبردستی فریز ہو چکی ہے بہت کمال کی کلفی ہماری تیار ہو چکی ہے مٹکہ کلفی یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی زبردست کتنی کمال لگ رہی ہے اس کے اوپر میں کچھ پستہ بادام ہے وہ مزید اس میں گارنش کر دوں گی تاکہ یہ بہت خوبصورت پیارا اور ٹیسٹی لگے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ یہ گھر میں بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بنتی ہے اور بہت ہی ایزی ہے بہت کم بجٹ میں آپ مزیدار سی مٹکہ کلفی بنا سکتے ہیں گرمیوں کے موسم میں مٹکہ کلفی یا کلفہ بنانا تو بنتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردستی یہ تیار ہو چکی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں نیکسٹ فیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ